نئی منصاری جولپور ایم پی انڈیا سے انہوں نے سوال ارز کیا ہے کہ سونے کا سننا طریقہ بیان فرما دیں سونے سے پہلے میں سواک کرنا سنت ہے باوزو سونا سنت ہے سونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ کر بستر کو تین بار دھال لیں تاکہ کوئی موزی دانور کھیڑے مکوڑے وغیرہ ہوں تو نکل جائیں سونے سے پہلے یہ دعا پہنا سنت ہے اللہمہ بے اسم کا اموتو و احیاء الٹا یعنی تیٹ کے بل نہ لیٹیں کہ یہ دو زخیوں کا طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک برا ہے جیسا کی حدیث کے مسہور کتاب ابن عمازہ شریف میں ہے بغیر منڈیر یعنی چھت ایسی کی کھلی ہوئی ہو اور اس میں چھت پر چھاڑ دیواری نہ ہو ایسی چھت پر نہ لیٹیں کہ گل جانے کا اندیسہ ہے عشر کے بعد نہ سوئیں کہ عشر کے بعد سونے سے عقل چلی جانے کا اندیسہ ہوتا ہے اکثر لوگ قبلہ کی طرف سر رکھ کر لیٹتے ہیں ایسا نہ کریں بلکہ پاک و ہند میں یعنی ہندوستان پاکستان میں سیمال کی طرف سر رکھیں اور سیدھی کروٹ سیدھے رخصار گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر سوئیں تاکہ چہرہ قبلہ کی طرف رہے دنیا میں کہیں بھی ہوں سیدھی کروٹ پر سیدھے رخصار یعنی سیدھے گال کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر قبلہ روح سوئیں سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کریں کہ وہاں تنہا سونا ہوگا سوائے عمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا ذکر و درود میں مگن ہو جائیے اور مدینہ کی یادوں میں کھو جائیے پھر سو جائیے آلہ حضرت امام اہل سنت علی رحمہ فرماتا ہے کہ جب سے مجھے بغداد مواللہ کی سمت معلوم ہوئی ہے تب ہی اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے بغداد شریف پاک و ہندو میں مغرب سے تھوڑا سا جانب سمال ہے قرآن پاک اور دیگر مذہبی کتابوں کی سمت پاؤں کرنا ناجائز ہے ہاں اگر قرآن پاک اور مقدس دگرے وغیرہ اونچی جگہ ہوں تو اس سمت پاؤں کرنے میں پھر حرج نہیں تیر و مرشد علماء و مسائق اور سعداد کرام کی طرف پاؤں نہ کریں بلکہ بلا ضرورت کسی مومن کی طرف پاؤں نہ کریں دو پہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا سنت ہے رات میں اگر برا خواب دیکھیں تو باہن طرف تین مطبع تھو تھو کر کے تین بار اعوذ باللہ من الشیطان رضیم پھن کر خرور بدل کر سو رہیں کہ اس طرح سے انشاءاللہ پھر برا خواب دوبارہ نہیں دکھائی دے گا اور اگر اچھا خواب دیکھیں تو اللہ کی حمد کریں یعنی الحمدللہ پڑھیں اللہ اگر شکر ہے اس طرح بولیں دو آدمیوں کا ایک چارپائی پر ایک تکیہ پر یا ایک چادر میں سونا مایوب ہے اور سنت کے خلاف ہے کبھی چٹائی پر سویں کبھی چمنے پر کبھی چارپائی پر تو کبھی یوں ہی پرس پر سویں کبھی ہاتھ کا تکیہ بنا لیں یہ سب سنتیں ہیں ان کو اپنانے سے مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق بڑھے گا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کوئی خاص عادت نہیں تھی ترکار دو آلم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی چمنے پر سوتے کبھی چٹائی پر کبھی تارپائی پر کبھی تخت پر جیسا جو موقع ہو اس کو استعمال کریں ایک مقصوص عادت ترکار کی نہیں تھی سلسلے میں لیٹے لیٹے ذکر ضرور پڑھیں تو پاؤں سمیٹ لیں کہ پاؤں پھیلا کر پڑھنا بہتر نہیں جاگتے ہی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لیں جاگ کر یہ دعا پڑھیں اور اس دعا کو پڑھنا سنت ہے الحمدللہ اللہ جیسا کہ بخاری شریف میں ہے رات میں نین سے بیدار ہو کر تحجت ادا کریں تو بڑی سعادت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بندہ رات کے وقت یعنی تحجت کے وقت دو رکعت ادا کریں یہ اس کے لئے دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہے اور اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں ان پر فرض کر دیتا سو کر اٹھے تو پہلے دونوں ہاتھ پہنچو تک یعنی گٹوں تک دھو لینا بہتر ہے نین سے بیدار ہو کر مسواک کرنا سنت ہے اٹھنے کے بعد آپ بستر کو لپیٹ کر رکھیں ونہا شیطان استعمال کرتا ہے دیسہ کی پتاوہ رضویہ شریف میں ہے ایک بات خاص طور پر ذہن نسی کر لیں کہ زیادہ دیر تک سونا بہتر نہیں بزرگان دین بہت ہی کم سویا کرتے تھے اب آج تو کئی کئی مہینوں تک سوتے ہی نہ تھے ہاں عبادت و ریاضت میں مضبور لیتے ہماری زندگی ویسے ہی قلیل ہے اس کا بھی اچھا خاصہ حصہ اگر سونے ہی محصر پہو جائے تو یہ ہمارے لئے نقصان دے ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا